چاہے پاسپورٹ بند کرنا ہو چاہے ایجنسیز کے ذریعے ایڈی جیسی ایجنسیز کے ذریعے فیملی کو پوشتاش کے لیے بلانا ہو اور اب یہ جو مکان کھالی کرنا ہو یہ مجھے کوئی تحجب نہیں لگتا مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہو رہی ہے اگر مجھے حیرانگی ہو رہی ہے تو مجھے آپ میڈیا کے دسکشن پر حیرانگی ہو رہی ہے جبکہ آپ لوگوں کا پرائم ٹائم ڈسکشن ہونا چاہے تو جو حالی میں اٹھارہ انیس سال کا بچہ عارف بشیر گھنائی پولیس کی کسٹڈی کے اندر جان بھاک ہو گیا وہ کیسے ہوا کیوں ہوا کس طرح سے ہوا وہ تو ابھی اس پہ تو الزام پرونی ہوا تھا وہ صرف ایکیوز تھا اس پہ ابھی مجرم نہیں تھا وہ صرف ملزم تھا تو وہ کیسے مارا گیا کسٹڈی کے اندر پولیس کے ہوتے ہوئے سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے وہ آپ کا پرائم ٹائم ڈیبیٹ ہونا چاہیے یہ کونسی بات ہے مہبو مفتی کو مکان کھا تو کریں گے کھالی اس میں اگر ان کو سیکیورٹی کا احساس نہیں ہے کسی چیز کا احساس نہیں ہے تو ہم کریں گے اس میں کیا ہے آج تو ایسا بچہ جو اٹھارہ انیس سال کے بچے کو کسٹڈی میں جا کے اس طرح سے وہ مار دیا گیا تو مہبو مفتی کیا چیز ہے مہبو مفتی کو مکانی چھوڑنا ہے نا تو اس کے اوپر ڈسکشن ہونا ڈیبیٹ ہونا مجھے بہت افسوس ہے میڈیا کے جو لوگ ہیں جو اس پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جو سنجیتہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں جس میں یہ عارف گنائی اٹھارہ انیس سال کا بچہ اتنی مسئیبت اتنی مشکل حالات میں سیکیورٹی کے اندر کسٹڈی کے اندر مارا گیا کوئی الزام اس کے خلاف پرو نہیں ہوا اس کے باوجود کوئی بات ہی نہیں اس کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں کوئی مواعث ہی نہیں تو یہ میرا مکان تو کھالی کرنا یہ کونسا بڑا مدہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی